یہاں اکثر سائنس فیزیکل سائنس کی بات ہوتی ہے فیزیکس، میتھ، کیمسٹری وہ جو نیچرل سائنسز کہلاتے ہیں اور آج میں اس سے ہٹ کے یہ سوال اٹھاؤں گا کہ کیا ہم سماج کو اسی طرح کی سائنس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے تو اس کا میں تھوڑا سا پسمنظر آپ کو بتاتا ہوں تو ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ فطری دنیا بھی ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے جو سیارے یوں گھومتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی فرشتے ہیں جو ان کو دھکا دیتے ہیں پتہ یہ چلا کہ کچھ فطری قوانین ہیں جو نیوٹن نے دریافت کیے اور جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکے کہ ایسا کیوں ہیں یہ مدار کے گرد کیوں گھومتے ہیں وغیرہ تو یہ بات جدید سائنس کے دور کے آغاز کی بات ہے یعنی کہ آج سے کوئی چار سو سال پہلے نیوٹن گیلیلیو انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں ہر چیز کو فطری دنیا کی ہر چیز کو سادہ قوانین کی بنیاد پر جان سکتے ہیں تو وہ چاہے ہیٹ کے معاملات ہو گرمی کے یا یہ گردش کے یا روشنی کے یا جو بھی ہمارے آس پاس ہے اس کو ہم سادہ قوانین کی بنا پر جان سکتے ہیں بس ان کا خوج لگانا ہے معلوم کرنا ہے کہ یہ ہے کیا اور پھر ان کا اطلاق کرنا ہے اب ہم کتنا جان سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی قدرتی صلاحیت کی اوپر ہے کہ آپ کتنے اچھے سائنس دان ہیں تو یہ خیال پھر ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ایک اور سوچ پیدا ہوئی کہ کیا ہم سماج کو انسان کو جانداروں کو سمجھ سکتے ہیں قوانین کی بنا پر کہ نہیں یا یہ کہ بس یہ ہے ایسی ہے تو آج ہم اس مسئلے کی اوپر بحث کریں گے میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے جو فطری سائنس ہے نیچرل سائنس ہے ان میں بڑی پریسیشن ہے ان کے ذریعے سے ہم ٹھیک ٹھیک بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز کہاں پر ہونی چاہیے کتنی دیر بعد مثال کے طور پر ہم چاند کی پوزیشن بتا سکتے ہیں آج سے دس ہزار سال بعد بھی ٹھیک ایک انچ کی حد تک ایک ویشن سالو کرنی ہے اور کچھ نہیں جی اتنے بڑے بڑے کمالات ہیں کیا کچھ ہم نے نہیں جانا ہے فطری دنیا کے بارے میں یہاں تک کہ ہم کائنات کی ابتدا کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور اتنی ساری معلومات ہمارے پاس ہے بہت پریسائس ہیں تو یہ پریسیشن کبھی آ ہی نہیں سکتی سماجی علوم میں ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم فطری دنیا میں جب ہم وہ قوانین دریافت کرتے ہیں تو ہم کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کوئی ایسا تجربہ جو ہم بار بار کر سکتے ہیں اور جگہ جگہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ دیکھنا ہے کہ پانی کس ٹیمپرچر پر اُبلتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں ادھر بھی کر سکتے ہیں مری میں بھی کر سکتے ہیں آسٹریلیا میں بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں اور مری میں اگر فرق نظر آیا تو کیوں پھر یہ سوال اُٹھے گا لیکن جو آپ یہاں پر کرتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ پھر اس کی کوئی توجیہ ڈھون سکتے ہیں ڈھوننے کی کوشش کر سکتے ہیں تو یہاں پر ریپیٹیبلیٹی آتی ہے مختلف جگہوں پر آپ جا کے کر سکتے ہیں اور پھر اس سے یہ خیال جنم لیتا ہے کہ ان تمام اصولوں میں ایک عالمگیریت ہوگی ایک یونیورسائلٹی ہوگی تو اگر نیوٹن کا حرکت یہ قانون کا جو حرکت ہے قانون کا وہ اگر آپ یہاں پر دریافت کرتے ہیں تو وہی قانون میرک پر بھی صحیح ہے وہی قانون دنیا کے کسی بھی حصے پر یا کائنات کے کسی حصے پر وہاں بھی درست ہے تو یہ عالمگیریت بڑی ایک اہم چیز بنتی ہے نیچرل سائنسز کے لیے یہ چیز سوشل سائنسز میں نہیں ہوگی تو پھر اگر ہم ان کو نام دیتے ہیں سوشل سائنس تو یہ کس بنا پر اور کیا یہ حق بجانب ہے کے نہیں تو آج ہماری بات اس پر ہوگی اچھا میں بات یہاں سے شریع کروں گا کہ کوئی اٹھارہ ساٹھ ایٹین سکسٹی کے لگ بھگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاروین کو نظریہ ارتقاء کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ ان کے جاندار سادہ جانداروں سے ارتقاء کرتے کرتے زیادہ پیچیدہ جانداروں میں تبدیل ہوئے اور اس کی شاخ در شاخ نکلتی چلی گئی جس کی ایک شاخ پودے ہیں دوسری شاخ مچھلیاں ہیں ہوتے ہوتے بندر تک پہنچے جس سے ایک شاخ اور پوٹی جس سے ہم یہاں پر موجود ہیں تو اس کو ایک نیچرل سائنٹس کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک ماہر بشریات ایک انتھروپولوجس بھی تھا جس نے یہ جاننا چاہا کہ کیا چیز ہے تمام انسانوں کے بیچ میں جو مشترک ہے تو یہ اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے خیر اتنی مشہور نہیں ہے جتنی کے ایولوشن والی اوریجن آف دا سپیشیز تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ انتھروپولوجی بشریات کا ایک بیسک ٹیکسٹ ہے اس کی ایک بیسک ٹیکس بک ہے اس کے پیچھے کہانی یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاروین ایک سمندری سفر پر نکلا تھا اور اس نے جگہ جگہ دیکھا کہ یہاں پودے ہیں یہاں جاندار ہیں یہاں مچھلیاں ہیں یہاں پرندے ہیں یہ ہے وہ ہے اور کہ ان کی طرح طرح کی قسمیں ہیں لیکن کچھ چیزیں مشترک ہیں ایک سپیشیز کے اندر تو پھر اس نے اسباب نکالے ساتھ اس نے جب اپنا سفر مکمل کیا برطانیہ پہنچا تو یاد رہے کہ اس زمانے میں برطانیہ ایک بہت بڑی قوت تھی جس کی نو آبادیاں تھیں پورے کررے کی اوپر تو اس نے جہاں جہاں برطانوی کوئی نو آبادی تھی جیسا کہ انڈیا میں تھی اس وقت ادھر کے جو گورنر ہیں جو بڑے لوگ ہیں ایڈمنیسٹریٹرز ہیں ان کو ایک خاتھ لکھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری ریسرچ میں تھوڑی سی مدد کریں یہ بتائیں کہ جب انسان کو کوئی آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کا وہ کس طرح سے اظہار کرتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے جب وہ جب اس کو کسی چیز سے گھن آتی ہے تو اس کے چہرے اس کی باقی جو جسمانی مومنٹس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھے تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی تصویریں بنا کر بھیجیں ہاتھ کی بنائیوی تصویریں بنا کر بھیجیں اس نے پینتیس ایسے خات لکھے ایڈمنسٹریٹرز کو بڑی محنت کرتا ہوگا ہاتھ سے لکھے جاتے تھے وہ خات اور سب ہی نے اس کا جواب دیا اور ان جوابات کو اس نے اکٹھے کر کے یہ کتاب ترتیب دی تو یہ اس کتاب کی الیسٹریشنز نہیں اس کے اندر ہیں وہ مجھے مل نہیں سکیں اینگر سیڈنس ڈیزگسٹ ہیپینس اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے پوری دنیا میں تمام انسانوں میں ایک ہی طرح سے ہوتا جب غصہ آتا ہے تو یوں ہاتھ ہم ایسے بند کر لیتے ہیں جیسا کہ بھمیں اوپر ہو جاتی ہیں ایسے خوش ہوتے ہیں تو اس طرح کا چہرہ سامنے آتا ہے اور ہر چگا 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 پوری دنیا میں انسان ایک ہی طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں یعنی کہ ان میں وہ چیز مشترک ہے اچھا ڈاروین نے لکھا کہ ایسے لوگوں کو آپ نہ لیں ایسے گروپس کو آپ نہ لیں جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنے نوکروں کو یا جو بالائی تپے ہیں انڈیا کی ان کے ساتھ جائے ہمالیا میں کوئی اگر رہتے ہیں کوئی جنگل میں رہتے ہیں کوئی تپتے وے سہراؤں میں رہتے ہیں آپ جگہ جگہ مختلف قبیلوں کو ادھر سے لوگوں کو لے کر جن کا کانٹیکٹ مورڈن سیولائزیشن سے نہیں ہوا ہے جو اپنے پرانے روایتی تہذیب کے اندر ہی رہیں ان سے جا کر آپ یہ پوچھیں ان سے یہ یہ سوالات ان کو دیکھتے وے حال کریں تو یہ ابتدائی ریسرچ تھی لیکن بڑی اہم ریسرچ تھی جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہاں ہم بنیادی طور پر سب ایک ہیں اس نے صرف انسانوں کے بارے میں یہ نہیں کہ انسان اگر خوش ہوتا ہے تو کس طرح سے اظہار کرتا ہے یا غصے میں آتا ہے تو کس طرح کتوں کو بھی دیکھیں اچھا آپ ان کتوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں یہ خوش ہیں کے غصے میں خوش ہیں کوئی چیز ہے جو جانور اور انسان میں بھی مشترک ہے سم تینگز آر کومن اچھا تو یہ آج میں یوں کرنے والا ہوں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا بشریات کے بارے میں انتھروپولوجی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں ہوں گا آگے چلتے ہیں یہ بھی بشریات کا یہ بھی بشریات سے مطالق ہے ایک کتاب ہے جو میں نے آج سے کوئی چالیس پچاس سال پہلے پڑھی جس کا انوان ہے کاؤز پگز وارز ویچز در ریڈل اف کلچر اس کا مصنف ہے ماروین ہیرس who is one of امریکہ's leading انتھروپولوجیس who offers solutions to the perplexing question of why people behave the way they do تو میں صرف کاؤز اور پگز کی آج بات کروں گا گائے ایک بہت مقدس جانور ہے ہندووں کے جس کو ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں گائے اس حد تک مقدس ہے کہ اس کے لئے تو مارنے اور مننے کے لئے لوگ اتر آتے ہیں وہ بیچارے مسلمان آج کل جو بیف کھانے کی جسارت کرتے ہیں ان کی تو جان عذاب میں پڑ گئی جان خطرے میں پڑ گئی ادھر گاوشالے بنے ہوئے ہیں انڈیا میں جہاں بیمار گائے گائیوں کی ان کی دیکھوال ہوتی ہے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی اس کی اوپر وقف کرتے ہیں کہ گائے کا خیال رکھے تو یہ بہت مقدس جانور ہے ہندووں کے لئے تو اس انتھروپولیجس نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر یہ ہے کیوں اور یہ کیوں کہ آج بھی یہ اس طرح سے ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ بڑی مسئیبت بنے ہوئے انڈیا کے لئے میں خود جب گیا تھا میں نے دیکھا کہ سڑکوں پہ گائیں چل رہی ہیں اور ٹریفک اس کی ویسے سے رکھی ہوئی ہے اب سب کہتے ہیں مسئیبت کیا اس کو ہٹاؤ یہاں سے لیکن پھر خوف بھی آتا ہے کہ یہ مقدس چیزیں اس کو نراز نہیں کرنا چاہیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گائے کو اتنا گائے کو کیوں پوجا جاتا ہے بیل کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے بھینس کے بارے میں بھی نہیں ہے نہ بھینس کے بارے میں گائے صرف گائے why is the guy so sacred in in india تو اس کی توجی وہ یہ پیش کرتا ایک تو یہ کہ گائے کا دودھ وہ بہت وہ ہمارے لئے بہت مفید ہے اس دودھ سے آپ مکھن بناتے ہیں اس سے گھی بناتے ہیں پھر یہ کہ گائے کا گوبر وہ بڑا ایک اچھا اندھن ہے اس اندھن سے آپ اپنا چولہ جلاتے ہیں پھر یہ کہ گائے جب بڑی ہو جاتی ہے چلیے آپ اس کو مار تو نہیں سکتے لیکن کہیں جا کر آپ کسی مسلمان کو بیچ سکتے ہیں چوری چھوپے ہی ہوتا لیکن آخر یہ کرنا ہی پڑتا اب اس پر اس پر بھی مموانیت لگ گئی اچھا اچھا تو کیوں کیوں اتنا زیادہ زیادہ زور دیا گیا گائے پہ اس کی وجہ یہ کہ گائے جب بچے دیتی ہے تو وہ ان بچوں سے یہ بیل گائی بھی ہو سکتی بیل بھی ہو سکتا بیل کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکتا آپ حل نہیں چلا سکتے حل چلائے بغیر کاشتکاری نہیں ہو سکتی ہے so it is used as a plowing as a draft animal اگر یہ اگر گائے کو آپ کھانے لگے اسے یوں تحفظ نہیں دی آپ نے نہیں دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ بھوکے مر جائیں گے تو یہ آپ کی بقا ہے اس کو مقدس بنانا یہ آپ کی بقا اسی میں ہے اچھا اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھینس کو وہ کیوں مقام حاصل نہیں ہے اس لیے کہ بھینس کے لیے ایک بھینس کے بھینس کو زیادہ گھاس چاہیے زیادہ ہریالی چاہیے زیادہ پانی چاہیے اور بھینسوں کو اگر پانی نہ ملے تو وہ بہت جلدی مر جاتی ہیں اس کے برعکس گائے بڑی ایک مضبوط چیز ہے بہت دنوں تک اس کو خوراک نہ بھی ملے تو کسی طرح سے وہ گزر بسر کر لیتی ہے تو ہندوستان کا جو مخصوص موسم ہے اس کے حوالے سے گائے ایک خاندان ایک گاؤں کی بقا کے لیے اشد ضروری ہوتی تھی اور اب بھی ہے بہت سے دہی علاقوں کے لیے اچھا چلی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور یہ توجی اس نے دیئے ماروین ہیرس نے اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گی میں وہ ساری باتیں یہاں پر ریپیٹ نہیں کر سکتا اب ایک زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا لیکن اب تو اندھن گوبر چلی کہیں کہیں انڈیا میں اب بھی استعمال ہوتا ہے شاید دس فیصد پندرہ فیصد بیس فیصد جگہ پر لیکن وہاں بجلی آگئی ہے کوئلے سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں شمسی توانائی آگئی ہے جگہ جگہ آپ کو مختلف ذرائع ملیں گے توانائی کہ گوبر چاہیے ٹریکٹر کیلئے آپ کو پیٹرول چاہیے ڈیزل چاہیے لیکن وہ تو چلو مہنگا ہو گیا ہوگا لیکن اب انڈیا میں کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ ٹریکٹرائزیشن تو ہو گئی ہوگی جیسا کہ ہمارے ہاں ہیں اب ہمارے گاؤں میں کہاں آپ کو بیل دکھائی لیکن ایک چیز جب روایت کے اندر آ جائے تو وہ پھر اگر بہت عرصے تک رہے تو پھر اس کو ایک تقدس حاصل ہوتا ہے وہ چیز ایمان کا ایک حصہ ہو جاتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے تجاوز نہیں کر سکتے اور پھر یہ آپ کی شناخت بھی بن جاتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو گائے کا گوش کبھی نہیں کھاتے ہم گائے کو مانتے ہیں گاؤ ماتا ہے تو اس طرح سے گائے ایک عام جانور سے ادھر تک پہنچ گئی اس کی ایک ایک معروضی ایک مادی وجہ اس نے بتائی ہے ماروین ہیرس میں اور میں جو بھی یہ کتاب پڑھنا چاہے میرے پاس اس کی الیکٹرونک کاپی ہے میں بہت شوق سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا اچھا دیکھیں اس کتاب ایک چیپٹر تو ہے مدر کاؤ دوسرا چیپٹر ہے پگ لوورز اور پگ ہیٹرز چلیے پہلے پگ ہیٹرز کی بات کرتے ہیں ہم سب پگ ہیٹرز ہیں اور سور سے اس قدر ہماری نفرت ہے کہ کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے میں اپنا یہ قصہ سناتا ہوں کہ میں جب امریکہ گیا انیس سال کا نوجوان تھا ادھر میں کیفیٹیریا میں پہنچا ہے تو کیفیٹیریا میں ادھر فری ہوتا تھا سٹوڈنٹس کے لئے پہلے سمیسٹر شروع میں فیز بھر دیتے تھے اس کے بعد مرضی کا کھان تو میں نے کہا کہ I want that دے دیا مجھے بہت شوق سے میں نے کھایا واپس آیا میں کہا that please madam oh the ham oh my مار گئے ایک دم میں باہر بھاگا باثروم آؤٹ کر دیا جو بھی کھایا تھا تو وہ چیز جو ہماری نفسیات کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ رہتی ہے حالانکہ میں تو اس زمانے میں کافی scientifically minded تھا کہ آخر یہ protein اور carbohydrate اور fats اور یہ سب ایک ہی چیز ہوتی ہے آپ اس کو molecular basis پہ دیکھیں تو آپ کیسے فرق کریں گے لیکن نفسیاتی طور پر ہے ایسا مجھ پہ اثر پڑا کہ میں برداشت نہیں کر سکا اچھا تو یہ تمام مسلمانوں کیا تمام یہودیوں میں بھی بات ڈالی گئی ہے کہ سور انتہائی غلیظ جانور ہے یہ گھناؤنا جانور ہے اور اس لئے بھی کہ وہ گند کھاتا ہے جو ایکس کریٹا ہے وہ گند کھاتا جو کہ ٹھیک ہے گائی بھی مگر کھاتی اگر اگر نے دیکھا ہو تو جو فاقہ زدہ بھوکی گائیں ہوتی ہیں وہ بھی یہی کرتی ہیں گائے بڑی مضبوط چیز ہے بڑا مضبوط جانور ہے اچھا ایک زمانہ تھا جب ہاں اچھا اب جو جو وجہ اب ماروین ہیرس بتاتا ہے کہ کیوں یہودیوں کے لیے اور یہودی یاد رہے کہ اسی علاقے میں تھے عرب میں تھے جہاں اسلام بہت بعد میں آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے لیے سور منع کیوں کر دیا گیا تھا تو اس کی وہ معروضی وجوہات تلاش کرتا اور جو پہلی بار اس کی وجہ بیان کی گئی وہ چودویں صدی میں اور یہ مامون نام کا ایک سکولر تھا یہ المامون نہیں وہ خلیفہ نہیں یہ میمن اڈیز جو جس نام سے جانا دار تو میمن اڈیز مامون نے یہ کہا کہ اس زمانے میں یعنی کہ جس زمانے میں سور پر ممانیت لگی تھی تو سورو میں دو قسم کی بیماریاں تھیں اور وہ بیماریاں پھر انسانوں میں ٹرانسمنٹ ہوتی تھی ایک جو رنگ ورم کہلاتا ہے اور جو ادھر چمڑی پر ظاہر اس کے نیچے ہوتا ہے اور دوسرا جو فلیٹ ورم کہلاتا ہے اور جو انتریوں کے اندر ہوتا ہے اور خوب لمبا ہوتا ہے ایک ڈیڑھ فٹ کا بھی لمبا ہو سکتا ہے اور یہ ظاہر کے بہت مزر صحت ہیں تو یہ چیز عام تھی اس زمانے میں اب تو خیر نہیں ہیں کیونکہ اب جس طرح سے سور پالے جاتے ہیں مغرب کے ممالک میں تو ان کو کافی صفائی کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ اپنا گم نہیں کھاتے ان میں نہ رنگ ورم ہے نہ ان میں یہ ٹیپ ورم ہیں تو اس وجہ سے اب تو اس کو بس ایک پروٹین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے بالکل جیسا کہ چکن یا بیف یا کوئی اور گوشت کھایا جاتا یہ اس طرح سے بھی وہاں پر کھا جاتا لیکن ماروین ہائرس کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور چیز تھی جس کی وجہ سے یہ یہ نجس ہے اسے پالا نہ جائے وہ یہ کہ سور جب چرتا ہے تو وہ گھاس کو اپنی جڑوں سے اکھار دیتا اور اس سے زمین خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کاشتکاری کو نقصان پہنچتا ہے اور یہی بات اصل میں بکریوں پر صادق آتی ہے تو بکریوں بھی جہاں چڑھتی ہیں تو وہ وہاں پر آپ کوئی فصل نہیں اگا سکتے مجھے یہ یاد ہے میرے بچپن میں ایوب خان نے یہاں مہم شروع کی تھی بکریوں کے خلاف جہاک شروع کیا تھا اس نے کہا مرگلا کی پہاڑیاں یہ برباد ہو جائیں گی اگر بکریوں یہاں چڑھتی رہی اور منع ہے پورے شہر اسلام آباد میں پنڈی میں منع ہے یہاں بکریوں کا پال کیونکہ یہ ہریالی ختم کر دیتی اچھا اب آپ سوچیں کہ کئی ہزار سال پہلے اسلام کی آمد سے بھی پہلے جہاں سہرہ تھے اور جہاں پانی کی کمی تھی اور جہاں آپ کچھ چھوٹی موٹی کاشتکاری کر سکتے تھے اگر وہاں سور ہوتے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا لہٰذا ان کے خلاف ایک ممانیت تھی جس کی وجہ مادی اور معروضی تھی لیکن جو بعد جزو ایمان بن گئی غالب کا کیا شعر ہے ملتیں جب مٹ گئیں تو اجزائے ایمان ہو گئیں یہ پھر ایمان کا حصہ بن گیا یہ توجی مارون ہیرس دیتا اچھا لیکن دیکھیں اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ this is پگ ہیٹرز تو we know why to ہیٹ پگ اس زمانے میں کم از کم why پگ ہیٹرز یہ تو پتا ہے لیکن there are also پگ لورز اور ایسے قبیلیں ہیں اور یہ آدھا چیپٹر پگ ہیٹرز پر ہے آدھا چیپٹر پگ لورز پر ہے یہ پگ لور ایسی چیز تھی کہ وہ جانور مقدس سمجھا جاتا سور مقدس سمجھا جاتا تھا ان قبائل میں جو ساؤتھ پسیفک میں ہیں کچھ ایسے قبائل ہیں جہاں اس کو مقدس تو سمجھا جاتا تھا لیکن بہت شوق سے کھایا بھی جاتا تھا مقدس چیز کو عام طور پر کھاتے نہیں ہیں لیکن یہ کھایا بھی جاتا تھا اور یہ قبائل ایک دوسرے سے جنگ سے پہلے ان کے بیچ میں جنگیں ہوتی تھی لیکن جنگ سے پہلے یہ ان کا ایک تہوار تھا جس میں بیشتر سور ہلاک کیے جاتے تھے اور انہیں شوق سے کھایا جاتا تھا اس طرف بھی اور اس طرف بھی اور پھر جب پیٹ بھر جاتے تو پھر یہ ایک دوسرے پر گتھا ہو جاتے اب اس کی ایک پوری آہ انتھروپالوجی ہے جو پڑھنا چاہے وہ جان وہ ادھر پڑھے غرض یہ کہ بشری آہ انتھروپالوجی کو اگر ہم اس کے کیس سٹڈیز دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری پسند ہے نا پسند ہے اور جس کو ہم نے ایک مقدس حیثیت دی ہے اس کی دراصل وجوہات ہو سکتی ہیں اور وہ وجوہات اس نے تلاش کی ہیں اور انتھروپالوجی جنرلی وجہ تلاش کرتے ہیں تو یہ ایند وہی چیزیں جو ہم سائنس میں کرتے ہیں فطری سائنس میں نیچرل سائنس میں کرتے ہیں جس میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آخر ایک پتھر اگر گرتا ہے تو کیوں گرتا ہے کیا سبب ہے we look for the reason so looking for reason and working using the scientific method جو سائنس کا طریقہ اکار ہے وہ انتھروپالوجی کا بھی ہے اچھا تو چلیے آگے چلتے ہیں عمرانی آت پہ عمران خان کو جب پتا چلا کہ یونیورسٹی میں عمرانیات پڑھائی جاتی بڑا خوش ہوا کچھ ملک کچھ سماج غریب ہیں کچھ امیر ہیں اور یہ آپ کہہ سکتے کہ بس یہ تو ایسا ہی ہو نہ تھا یہ ان کے نصیب میں تھا لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے وجوہات تلاش کرنے کے لئے نکلے تو پھر سائنسی طریقہ اکار کے استعمال سے آپ جاننے کی امید کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے یہ میرا خالے میکس ویبر ایک بہت بڑا ماہر عمرانیات تھا آم ایٹین سکسٹی فور تو نائنٹین ٹوئنٹی ایمیل ڈرکھائیم اس سے پہلے تھا لیکن کیونکہ جو میکس ویبر نے کام کیا ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو میں اس کی اوپر تھوڑا سا وقت لگانا چاہوں گا اس کی مارکت آرہ کتاب یہ ہے جس میں بنیادی سوال اس نے یہ اٹھایا ہے کہ یورپ میں اور خصوصا جرمنی میں کیپٹلزم جب آیا تو ایک گروپ نے اس کو اپنایا وہ خوب امیر بنے انہوں نے سنتیں لگائیں انہوں نے سرمایہ سے سرمایہ مزید حاصل کیا وہ نکلے دور گراز کے علاقوں میں امریکہ بھی پہنچ گئے ایک دوسرا گروپ تھا وہ بھی عیسائیوں کا لیکن وہ بس تسبیح پکڑے ہوئے وہیں پر بیٹھے رہے غریب تھے کوئی ان میں ایمبیشن نہیں تھا ان کی کوئی فیکٹلیاں نہیں تھی زیادہ زیادہ کبھی کچھ مزدوری کر لیتے تھے تو ایک طرف پروٹسٹنٹس جنہوں نے خوب ترقی کی اور جو جرمنی کے بڑے سرمایہ دار بنے اور دوسری طرف پروٹسٹنٹس جو پوپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو آخر اس نے کہا کہ کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کی تلاش میں وہ نکلا اور بہت سارے اس نے آداد و شمار جمع کیے اور جو اس کی اپنی تھیسس کو مکمل کرنے کے لیے اس کی تصدیق کے لیے اس نے جمع کی میکس ویبر ایک ایسا سوشیولوجس ہے جس نے بہتوں کو انسپائر کیا اور اس کے بعد جو دوسرے کام ہیں اس میں زیادہ میرا خیال ہے زیادہ کلیریٹی کے ساتھ اس کے خیالات کو سامنے لائے جا رہا ہے تو اب ایک میں آپ کے سامنے توجی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں کچھ گروپس امیر ہیں مالدار ہیں خوش آل ہیں اور اسی سوسائیٹی کے اندر رہنے والے دوسرے گروپس نہیں ہیں غریب ہیں بدحال ہیں وغیرہ تو اس میں کلچر کا ایک بڑا رول ہے اس کا عمل داخل ہے لیکن کس طرح سے کلچر کا تو اس کو ایک خاص لفظ میں بند کیا گیا ہے کلچرل کیپٹل کیپٹل کا مطلب ہے سرمایہ سرمایہ سے سرمایہ پیدا ہوتا ہے آپ کے پاس اگر سرمایہ ہو آپ جا کر ایک فیکٹری لگائیں فیکٹری سے آپ خوب اور زیادہ سرمایہ حاصل کریں گے اس سے آپ ایک اور فیکٹری لگائیں ہوتے ہوتے آپ بہت بڑے سرمایہ دار بن جائیں گے اچھا وہ تو روپیہ ہے یا ڈالر ہے وہ سرمایہ لیکن کوئی ایک اور چیز ہے جس کو اس نے ثقافتی سرمایہ کلچرل کیپٹل وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کی میں تشری کرنا چاہتا اس کلچرل کیپٹل میں بہت سی چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے ویبر نے کہا کہ اس میں مذہب آتا ہے اب مذہب کی جرمنی کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا ایک طرف پروٹیسٹنٹ ہیں دوسری طرف کیتھلک ہیں اچھا تو جس جس میں زیادہ کلچرل کیپٹل ہے وہ عقل کی باتیں پسند کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگر آپ زیادہ اچیو کریں آپ زیادہ کمائیں آپ زیادہ اپنے پیشے میں اوپر اٹھیں تو اس میں صرف آپ کی بھلائی نہیں اللہ بھی آپ سے خوش ہوتا خدا بھی آپ سے خوش ہوتا اگر آپ زیادہ امیر بنیں اس دنیا کی اوپر زور ہونا چاہیے اور آپ دنیا داری کو برا نہ سمجھیں دنیا داری اچھی چیز ہے پروٹسٹنس کی یہ سوچ تھی اور پروٹسٹنس سے ایک اور شاخ بھی نکلی تھی یہ لوتھرن آتے تھے کیلوینس تو پوچھتے تھے پیسوں کو اور وہ کہتے تھے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہم کمائیں گے اسی حصاب سے خدا ہم سے خوش ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہائی کلچرل کیپٹل والے مذہب کی پہچان ہے کہ آپ کو صرف اس دنیا کی نہیں فکر کرنی ہے سوری اس دنیا کی نہیں فکر کرنی ادھر جو ہوگا ہوگا لیکن اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ آپ کو اچیف کرنا ہے اس کے برعکس کیتھلکس اس کے برعکس کیتھلکس تو اس میں یہ چھوڑو نقل کی باتوں کو ار ریشنیلیٹی جو ہمارے بڑے بڑھوں نے ہمارے جو آباؤ اجداد نے کہا اس وہ صحیح ہے اس پر سوال نہ اٹھاؤ یہ جو دنیا داری ہے یہ کسی فائدے کی نہیں زندگی چند روزہ ہے اصل دنیا تو ادھر ہے تو اس کی تیاری کرو اور تو تم نے اگر کچھ غلط کام کیا تو پریس کے پاس چلے جاؤ اور معافی مانگو کنفیشن جس کو کہتے ہیں کنفیشن کر لو اور اس کو تھوڑا سا تھوڑا ادھر ڈالنا بھی ہوتا پوپ کا کاروبار اسی طرح سے چلتا تو بس وہ کر دو تو مغفرت تمہاری ہو جائے گی تو جہاں مغفرت ہے نا وہاں لو کلچرل کیپٹل ہے کر لو جو کرنا ہے تمہیں آخر میں نو سو بلیاں کھا کے نا جاؤ آج کو سب کچھ ہو جائے گا بعاف ہو جائے گا سو this was ویبر saying this پھر کیا ہم کٹ پتلے ہیں کیا ڈوریاں ہماری بندی ہوئی ہیں اوپر سے یا ہم اپنے آپ پہ قادر ہیں سیلف فری ویل والی بات آتی ہے جو سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں آگے ترقی کر سکتا تو یہ فیٹلزم ریزگنیشن اور پھر اس میں جادو ٹونا بھی آ جاتا ہے میں ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں نہیں میں ادھر کی بات نہیں میں یورپ کی بات کر رہا ہوں آج سے دو سو سال پہلے کی تو ادھر جادو ٹونا بھی چلتا تھا کیتھلکس بہت زیادہ کرتے تھے وہ مغفرت کی خاطر یہ دیتے تھے پریسٹ کو وہ دیتے تھے جو پوزیٹیو سوچ تھی وہ پروٹسٹنس کی تھی کہ میں اپنی زندگی پہ اپنے آپ پہ قادر ہوں میں اپنے حالات کو اپنی کوششوں سے خود بہتر کر سکتا ہوں so this is high cultural capital time orientation یہ کہ کام وقت پہ کرنا ہے اور اگر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ میں صبح نو بجے ادھر آؤں گا تو آپ نو بجے وہاں پہنچیں گے اور یہ پھر آپ اوروں سے بھی تقاضی کریں کہ نو بجے پہنچو وہاں پہ جس وقت جو بھی وقت ہے ہوا اس کے برعکس جو دوسرے ہیں جہاں low cultural capital ہے وہاں چلو ٹھیک پہنچ جائیں گے نو بجے کہا دس بجے پہنچ so that is low cultural capital اور دوسرے یہ کہ deferred gratification یہ جو لفظ ہے ادھر deferred gratification مہنے اس کے یہ ہوئے کہ ٹھیک دیکھو اب میرے پاس یہ پیسہ آ گیا ہے بجائے اس کے کہ میں اس سے کوئی پجیر لے لوں دبائی چلا جاؤں مزے کروں وہاں پہ میں یہ پیسہ لے کر اس کو ڈالوں گا invest کروں گا کوئی سنت لگاؤں گا کوئی کارخانہ لگاؤں گا کوئی کچھ کروں گا جہاں سے مزید production ہو سکے so i push away my gratification ہاں ٹھیک ہے جب زیادہ پیسہ آئے گا میرے پاس تو پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا لیکن یہ کہ جو میرے پاس آیا ہے میں اس کو اور بچا کے اس کو پھر اس سے سرمایہ کاری کروں گا ویلت اچھا تو جو روایتی سوچ تھی present اور ہاں right present تو یہ اس کا برقس ہے کہ جو آپ کے پاس دس روپے آگئے چلی آج کل دس روپے کا نہیں لیکن پچاس روپے کا آپ نے کوک پی لیا آپ نے اڑا دیا لیکن اگر آپ پچاس 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 بچاتے گئے تو آپ کے پاس اتنا ہو جاتا کہ پھر آپ کوئی اسے پیز بانڈ لیتے کچھ سرمایہ کر لیتے سو یو آر دین فوکس آن دی پریزن کہ میرے پاس جتنا ہے اس کو مجھے ابھی خرج کر لینا ہے بچانا نہیں ہے اگر آپ بچائیں گے نہیں تو آپ کبھی اپنی ٹوٹل ویلت بڑھا نہیں سکیں گے آپ غریب ہی رہیں گے کفایت چاری اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بچاتے ہیں لیکن جو بچتا ہے پھر اس سے آپ سرمایہ کاری کر دولت ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ دولت وہ بس اس پر ہے کہ اپنی زمین ہے آپ کے کتنے جانور ہیں اور بس بیسکلی یہی تھا تو جو کوئی سا بھی علاقہ کوئی سا بھی ملک لے اس کے اندر اتنی ہی زمین ہیں اتنی ہی جانور ہیں کبھی تھوڑا زیادہ کبھی تھوڑا کم لیکن اس میں کوئی خاص فرق نہیں آتا تو جو جو پرانا تصور تھا دولت کا وہ یہ تھا کہ جو ہے سو ہے میں آپ سے لے سکتا ہوں یا آپ مجھ سے لے سکتے ہیں ٹوٹل سم اس کو زیرو سم کہہ لیکن جب نئی سوچ آئی اور یہ سوچ آئی سنتی انقلاب کے ساتھ ساتھ کہ دولت ایک ایسی چیز ہے ویلت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم بنا سکتے ہیں اور جس میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور ہوتا چلا جائے گا اب مثال کے طور پر کمپیوٹر کا لے لیجیے اس وقت جو یا کچھ وقت پہلے جو دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا اس کی ایک بھینس بھی نہیں تھی کوئی اس کی سب بھی نہیں تھی بل گیٹس بل گیٹس کے پاس کیا تھا he had کمپیوٹر سوفٹ ویر مایکرو سوفٹ آج کل کون ہے ایلون مسک ہے وہ ٹویٹر خرید خرید نی والا ہے all that is wealth that has been created by the human mind یعنی کہ اب وہ بات نہیں رہی جو ماضی میں ہوتی تھی کہ اس کے پاس اتنی زمین ہے اتنے مویشی ہیں اتنا سونا ہے اتنا چاندی ہے وغیرہ اب چاندی سونا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا اب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے کیا تخلیق کر سکتے ہیں تو تخلیق سے آپ دولت generate کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں جو اس طرح سے سوچتا ہے اس کا cultural capital high ہے جو علم کا تصور ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک high cultural capital society میں یہ علم اس علم کے معنی یہ کہ یہ ایک ایسی چیز جو ہمارے لئے مفید ہے جسے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے وہ مقصد کچھ بھی ہو سکتا کہ مجھے زیادہ دولت چاہیے یہ کہ مجھے ایک خاص مجھے یہاں سے یہاں پانی پہنچانا ہے تو اس کے لئے مجھے ہائیڈرالوجی آنی چاہیے یہ علم مخصوص ہوتا ہے مخصوص کاموں کے لئے اور یہ علم پھر حقائق پر مبنی ہوتا ہے ان حقائق کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہیں کچھ غلطی ہے تو اس کو آپ پھر درست بھی کر سکتے ہیں جب کے لئے کلچرل کیپٹل میں علم تو آیا ہے اوپر سے اب بس یہ کہ آپ کو اس کے مختلف معنی نکالنے ہیں اس کے یہ دیکھنا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو بائبل کی صفحے آپ پلٹتے جائیں آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے تو وہ پھر علم بن جاتا وہ لئے کلچرل کیپٹل ہے اچھا اور بھی بہت سی صفات ہیں وہ جو ایتھک سے متعلق ہے اور بس ایک کا میں ذکر کروں گا ورک اچیومنٹ اور بھی ہیں مگر یہ جو ٹائپالوجی بنائی گئی ہے بڑی دلچسپ ہے میرا خیال میں لیکن چلی اس کی میں بات کرتا ہوں جو کام کا تصور ہے ایک ہائی کلچرل کیپٹل سوسائیٹی میں وہ یہ کہ آپ کو اپنی تسکیم کے لیے کرتے ہیں اس سے آپ کو سیٹیسفیکشن ہوتی ہے آپ صرف روزگار کے لیے نہیں کرتے صرف اس لیے نہیں کرتے کہ گزر بسر کسی طرح سے ہو جائے پیٹ بھر جائے اس کام میں آپ کی خوشی بھی ہے اس کام سے آپ کو سیٹیسفیکشن حاصل ہوتی ہے اس کام کو پھر آپ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں ایک ورک کلچر بنتا ہے تو ورک کلچر وہ چیز ہے جو پروٹیسٹنٹس میں تھا اور جو کیتھلکس میں نہیں تھا تو اس طرح سے میکس ویبر نے ایک پورا نقشق کھینچا کہ کیوں کچھ سماج کے اندر گروپس جو ہیں وہ ترقی پا سکے کچھ نہیں پا سکے اچھا اب اب میں سائیکولوجی کی طرف آتا ہوں اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مووی دکھاؤں گا ابھی نہیں تھوڑی دیل میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا سائیکولوجی جو انسانی نفس انسانی ذہن سے متعلق ہے لوگ اس پہ بڑا شبہ کرتے ہیں کہ کیا یہ سائنس ہے کے نہیں جس نے سب سے پہلی کوشش کی تھی وہ فرائیڈ تھا فرائیڈ نے ہر چیز کو جنسیات کے ساتھ جوڑا آپ کی شخصیت ایسی اس لیے ہے کہ ماں کے ساتھ یہ آپ کا رشتہ تھا باپ کے ساتھ یہ تھا اور پھر آپ کی کامیابی ناکامی وہ بہت ایک مخصوص بہت ہی ایک میں رہا نہیں انٹریسٹنگ ہے لیکن یہ بہت لمبی بحث ہے کہ کیا فرویڈ کی سائیکالوجی سائینٹیفک تھی کے نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جس قسم کی سائیکالوجی پریکٹس کی جا رہی ہے اور خاص طور پر سوشل سائیکالوجی وہ بڑی سودمند ہے اور اس سے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں مثال کے طور پر یہ کہ آج کل عمران خان کے اتنے مددہ کیوں ہیں پر ایکزامپل میس سائیکالوجی کی توجیحات ہمیں وہاں سے ملتی ہیں کیوں ایسے ہے کہ پوری دنیا میں اب ڈکٹیٹرز پروان چڑھ رہے ہیں دھیروں ڈھیر لوگ ایک ساتھ کیوں نکل پڑتے ہیں جیسا کہ آپ نے سیال کوٹ میں دیکھا یا جیسا کہ آپ نے ٹی ال پی کے جلسوں میں دیکھا کچھ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھیڑوں کے اندر بھی چیز پائی جاتی ہے کیونکہ جب بھیڑ جب ایک بھیڑ جو بلکل آگے ہوتا وہ ایک طرف چلنے لگتا تو باقی اس کے ساتھ چل رہے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ مچھلیاں بھی اسی طرح سے تیرتی ہیں کہ جب جو ایک لیڈ مچھلی ہوتی ہے وہ ایک سم جاتی ہے تو باقی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہیں اور اس کی اصل میں ایک وجہ ہے جو بڑی اہم ہے کہ اس طرح سے وہ زیادہ محفوظ ہو جاتے ہیں کہ ان کی بقا اس میں ہیں کہ وہ استماعی طور پر ساتھ ساتھ چلیں اب یہ چیز ہمیں جو ارتقائی عمل ہے اس کے نتیجے میں پتا چلی اور وہ ہمارے جینز کے اندر آ گئی ہے تو ہمارے جینز ہمیں یہ ہدایت دیتے ہیں ہمارے اندر یہ چیز خودتی طور پر آ گئی ہے کہ استماعی طور پر چلنا ہماری ہماری بہتری میں ہے لیکن اس کے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کیا گیا ایک بڑا دلچسپ ٹیسٹ ہے جو اب میں آپ کے سامنے ایک مووی پانچ سات منٹ کی مووی ہے اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اور چھوٹی مووی دکھاؤں گا جو مارکسزم سے مطالق ہے مارکس کا میں اب تک ذکر نہیں کیا لیکن وہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ مارکس نے اپنی پوری سوچ نیوٹن سے اخذ کی تھی کہ کچھ قوانین ہونے چاہیئے اور اس نے وہ قوانین دھوننے کی بڑا تھا خیر تو وہ آخر میں ہوگا لیکن اب میں سائیکالوجی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا آپ کو کلپ دکھاتا ہوں جس کے بعد ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے Na نہ نہ ں 履 Grill ڈ Janeiro Trong ڈ ڈ ڈ 완 واقعی اپنی بتکونی ڤیوشن راڈ سوچ ہوتا ، دابد سے چیل کوئی ایک جائ rereکت سے مختلف حقابی کیا چیل چیل میں کاری راڈیوشن راڈا ، جدا للی طور پیولی اینجا تیرン طور پر سوچوں کو لاکھ اپنی اپنی اے کرنی اپنی 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 اگرام So now back to the classroom. You have three actors who are going to call their answers aloud and the actual participant who is waiting his turn to answer the question. It's the first actor's turn. She answers incorrectly line C as instructed by the experimenter. It's the second actor's turn. And he also answers line C incorrectly as instructed. It's the third actor's turn, and she also answers line C as instructed. Meanwhile, as you can imagine, the participant is confused because he knows the correct answer, but everyone in the crowd is answering it wrong. Ash found that participants go against the group and get the correct answer about 8 out of 12 trials, which is a lot lower than answering 12 correct, which is what he generally found by herself. Even more striking is that 3 in 4 people purposefully miss at least one answer to go along with the group. This shows that most people may do something they know is wrong in order to fit in or conform to the group. Ash found that when actors answer different incorrect answers, like in the past example one answered A and the other answered C, or when you add two participants instead of one, the odds of conforming or purposefully answering the wrong answer to go along with the group decrease significantly. In fact, only 5% of subjects missed the trials when two participants were included in the same group. So when you have a buddy, it's a lot easier to resist conforming a wrong answer to go along with the group. Ash's study is an influential and important study in psychology because it shows that we will purposefully do things we know are wrong to conform to the group. We are less likely to conform when we know there is someone else in a group that shares our views or opinions. But look at how beautiful it has been given to the group. You have to know that you have to know that you are wrong or wrong. But in case, it's just a line that you have to know that you have to know that you are wrong. This is a case of a line that you have to know, but you have to know that you are wrong. Because you have to know that you have to know that you have to know that you are wrong on the same way. You are wrong. But you are wrong. If you are wrong, you are wrong. If you are wrong with a person among other people, you are wrong. جاتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسا کوئی وہاں پر موجود ہو یعنی کہ جو planted نہ ہو تو پھر زیادہ chances ہیں کہ آپ صحیح بات بتا سکیں گے صحیح بات بتانے کی جورت کر سکیں گے یہ group psychology کے لیے کا میرا حالے ایک بڑا خوبصورت illustration ہے اور ہمیں اس سے سیاست جو سیاسی تحریکیں ہیں اور جو دوسری تحریکیں بھی ہیں مذہبی تحریکیں بھی ہیں یا کوئی اور قسم کی ideological تحریکیں ہیں ان کے بارے میں بھی پتا چلتا کہ دیکھیں جب سارے لوگ ایک طرف چل رہے ہیں تو پھر آپ یہ جورت نہیں کر سکتے کہ بھئی ہمارا لیڈر جو ہے اس نے یہ بات ٹھیک نہیں کی باقی سب آپ پر جھپٹیں گے اس خوف کے مارے آپ چپ ہو کر رہ جائیں گے اور بھی ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں بس یہاں پر رکھتا ہوں اور اب مارکس تو مارکس کا جتنا اثر ہوا ہے social sciences کی اوپر کسی اور کا نہیں ہوا اسی لئے میں نے بالکل آخر تک چھوڑا میں خود اپنے الفاظ میں مارکسزم نہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس کا احاطہ میں دس منٹ میں نہیں کر سکتا ہے لیکن ویڈیو ہے جو نو منٹ میں کر دے گی اس کا د lumps برای ذک منطرود Marxism refers to the body of thought associated with and inspired by the works of Karl Marx and Friedrich Engels which comprises a system of political economy a theory of politics and a materialist philosophy of history and nature as is well known Marxism was one of the most influential intellectual forces of the twentieth سنواری مختصہ ہماری باڑای جنسی ملتشکی تلیمتون ہے ہوگید اگر باردکس ہیں کنسان آجزاست کامیم کامید کسی بروزشوار Absolutely Bloc کامیمیمیت واقعیی شما ساکیم کامیمیت بروزشت ویڭیوکتی آجزاست چیزهاست عجزاست ہوگید ویڭیوکشم ویڭیوکشم ویڭیوکمیم کوری موسیقی جنسی توارم از باردکس میرا اٹھے است موسیقی موسیقی علیقہ علیہ مصفلی عبر از ہستوری وقاید." which is centered on the idea that historia is driven by a dialectic of conflict between social classes is derived from the Hegelian tradition. This is expressed most clearly in Marx's political writings, many of which deal with the history and politics of the nineteenth century France, and especially in the Programmatic Communist Manifesto which together with marxist lapidary thesis and foyerbeck is certainly the most widely read of all marxist texts the former provided the international movement with its most rousing slogan the proletarians have nothing to lose but their chains they have a world to win working men of all countries unite the last of the eleven thesis neatly summarizes marxism's philosophical political ambitions the philosophers have only interpreted the world in various ways the point is to change it it must be noted that the elaboration of the dialectic materialism as a philosophy of nature and science is largely the work of engels the most significant of marxist early writings are the so-called economic and philosophical manuscripts these manuscripts were not intended for publication and did not appear in print until 1932 when together with a german ideology they were found to contain a theory of alienation and ideology which explains human consciousness in terms of the material reality of human existence whereas the earlier hegelian tradition had viewed history as the product of the development of of ideas and consciousness marx contended that consciousness was determined by social existence and that the alienation and commodity fetishism characteristic of capitalist society were effects of the property relations that estranged men from the product of their own labor although these early writings are dismissed by louis althusser as deriving from a hegelian problematic and as being pre-marxist they provide the basis for the many varieties of marxist humanism and for the earliest work of the new left marxist economics centers on the analysis of the commodity defined as an object that satisfies a human need or as having a use value commodities also have an exchange value to the extent that they can be exchanged for other commodities the common property that makes it possible for commodities to be exchange values is the quantity of human labor power or value contained in them the value of the commodity is determined by the quantity of labor time required to produce it and therefore by historical and social variations in the productivity of labor the value of labor power itself is determined by the value of the necessities required to reproduce it or in other words to sustain the wage laborer or proletarian under capitalism according to marxist economic theory the wage laborer does not however simply reproduce the value of his wage he also produces surplus value or value in excess of the cost of reproducing his wages according to marx this is the source of the capitalist profit without which the system cannot work the ratio between the time spent on reproducing the value of labor power and the time spent on producing surplus value is referred to as the rate of surplus value the rate of surplus value is variable and is the subject of both negotiations and conflict between workers and capitalists but and surplus value must always be produced whilst working conditions can be improved up to a point the need to extract surplus value means that the traditional demand for a fair day's wage for a fair day's work is meaningless hence under capitalism wages are always paid on unfair basis ultimately the system cannot be reformed for the benefit of the wage earning proletarian and it is for this reason that marx demands for the overthrow of the capitalist system the communist manifesto proclaims that the history of all society thereto has been the history of class struggles in which classes defined by economic relations of production come into conflict and either reconstitute society through revolution or destroy one another in the age of capitalism the struggle is one between the bourgeoisie which owns the means of production and the proletariat which is nothing but the labor power it is forced to sell in order to survive according to marx by creating the modern capitalist mode of production and the proletariat exploited by that system the bourgeoisie has created the means of its own destruction this is why marx likens capitalism to a person carrying his own coffin to the grave and bury his own self there marx believes that capitalism has reduced the whole of human existence to naked self-interest and the cash nexus that destroy human relations being the product of the capitalist mode of production the proletariat is both its enemy and its heir and the continued development of modern industry threatens to reduce the working classes to extreme poverty for marx therefore it is in the interest of the proletarians to abolish classes by abolishing the private ownership of property and capitalist relations of production and eventually establish a dictatorship of the proletariat for marx only then will it be possible to establish an association of citizens in which the free development of each person is the condition for the free development of all as we can see marxist economics provides the basis for the analysis of culture ideology and politics in accordance with the base superstructure model however as some scholars see it this is notoriously marxism's weak point and this is because it has a marked tendency to reduce all phenomena from ideological service to the state to mere expressions or reflections of the economic base and to deny them any real autonomy me uh first I I کہ اس نے نہ صرف ایک توجی پیش کی کہ سماج کا ارتقاء کیسے ہوا اس زمانے سے جب ہم جانوروں کا شکار کرتے تھے پھر کاشکاری کرتے تھے پھر وہاں سے جو سنتوں کا دور آیا اس نے یہ پوری تاریخ پیش کی ہے ایک سائنسی انداز میں لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا وہ اگلا مرحلہ سوشلزم ہوگا خیر وہ بات غلط ثابت ہوئی لیکن اس نے یہ پیشنگوئی کی ماضی کو دیکھتے ہوئے ماضی سے نتائج اخذ کرتے ہوئے میں ذاتی طور پر بہت سی چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں بہت سی چیزوں سے اتفاق نہیں بھی کرتا ہوں لیکن یہ ایک مثال ہے بہترین مثال ہے کہ کس طرح سے آپ سائنٹیفک میتھرڈ کو استعمال میں لا سکتے ہیں سماج کو سمجھنے کے لیے تو بس میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ اس سے بہت سے سوالات نکلیں گے جو آپ کے ذہن میں ضرور اس وقت ہوں گے سوال سوال تو نہیں ہے ڈاکٹر نکیب صاحب کا کمنٹ ہے وہ میں آگے رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جرمانی سے بات جرمانی سے موت کا خوف تو سب ہی کو ہوتا ہے کچھ میں زیادہ کچھ میں کم کچھ میں اتنا زیادہ کہ بس وہ اس دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے سوائی یہ کہ تسبیح پکڑ کر آقوت کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن yes مگر دیکھیں یہ شاید لا شعور میں ہو بہت سکی لوگوں کے لیے کم از کم میں تو ہر وقت یہ نہیں سوچتا رہتا ہوں کہ میں اب مرنے والا ہوں تو میں کیا کروں اگلے سال میں میں کیا کروں دو سال میں کیا یہ تو ایک گیون چیز ہے تو exactly کیا نقیب صاحب کا مطلب ہے I don't understand اگر شاید اگر وہ وضاحت کرنا چاہیں مجھے پتہ جرمنی دور ہے لیکن اگر وہ وضاحت کرنے تو میں سیکنڈ راؤنڈ میں کچھ مزید کہہ سکوں گا I want to discuss some other aspects of it It was an honor to be present in this session definitely it was very informative I think when we talk about the society or the social science the main difference between the social science and the natural science as you said there are some attributes like exactness or universality those things are present in natural sciences but in social sciences why do we call it science first of all it is important I think we call it science because of its methodology that is the main thing even a social science is science because of its methodology because it follows a particular methodology which starts from observation formation of a thesis and then experiment and then results and then so in all social sciences unless we have that particular methodology we are not able to gain knowledge or reliable knowledge right that knowledge may be there but it may not be reliable for example if I want to conduct any experiment or I want to understand any society or any particular issue that I have observed so I can understand it only if I have a particular experiment as well I have collected some data performed it in the society and then I have some results and then I can show it to others right so I think it is possible to understand society through science but not through exact science but through a particular methodology which we need to adopt then we can understand whether it is political science whether it is sociology or economics and other things and the other thing which I want to discuss with you as well you may have your idea on that about this but before you proceed let me say that on your first point I completely agree with you that it is the method which is important جو کے لیے گائے کیوں مقدس ہے اور اور ہم اسے نفرت کیوں کرتے ہیں ہم سور سے نفرت کیوں کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس methodology کے اطلاق سے ہمیں پتا چلتا ہے. Yeah. Next. Definitely and then throughout when we implement that methodology then definitely we need the help of other sciences as well as you said. No doubt it's a fact. the other thing is that I think when we try to apply the exact sciences in the sphere of the social sciences then we face an issue over there. That is the issue of exactness or absolutism because when people start implementing the national sciences within the social sciences sphere then they start thinking that whatever they they have gained or whatever they know it may be exact like we talked about marxism right marxism basically faces the issue of historical determinism which basically marks they first of all when they study history as well it is not totally scientific because they superimpose the class clash or class conflict over the history in the history there are so many other conflicts as well which which we need to understand and it is not necessary the way they have studied the history from enslavement period to agricultural and then to it it was not linear like that and it may not end as you also mentioned that it may not end in a socialism as they predicted like and there is no historical determinism in the sense that marx had predicted but the problem is that when people try to understand social sciences through the natural sciences because if we just say dialectical materialism or dialectical philosophy even in in their books in literature we can find that they have given the example of uh uh changing of one uh meter state uh state of matter to other state for example they say that if you keep on boiling water till 99 degree it does not change to gas but over hundred it changes to to get they call it uh for transfer of transformation of quantity into quality face transition yes so they say like that now that the same thing may not happen in the society as it happens in the exact science so we may face that dilemma over there i think uh be Ikki uh That was just an idea of style if you terms into politics for Paint a specific power to Sergey work and so that you can understand that these九州 that are the non-m bushfires in the past and so that you cannot tackle a transformation like that دوسرے یہ کہ آپ کسی کٹر مارکسس سے نہیں بحث کر سکتے وہ کبھی آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں یہی بات ہر آئیڈیالوجی کی اوپر سادقاتی ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ بس تھنڈے ہو کر دیکھو کہ کیا صحیح کیا غلط اپنی عقل کی بنا پر مشاہدے کی بنا پر آپ اپنے فیصلے کریں جو لکھا ہوا ہے اس سے آپ ضرور رہنمائی حاصل کریں لیکن اس کو حرف آخر آپ نہ سمجھیں اور ایک اور بات جو آپ نے کہی ہاں دیکھیں بڑی ٹیمٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فارمیلے ہیں تو ان فارمیلے فارمیلوں کا اطلاق آپ پولیٹیکل سائنس کی اوپر کر لیں سوشیالوجی پر کر لیں اور میں نے اتنی بکواس چیزیں دیکھی ہیں لوگوں نے دھیروں دھیر فارمیلے لکھ لیے ہیں کہ زیرو سم گیمز اور گیم تھیری کے استعمال سے کہ یہ پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کے یہ یہ انٹریس ہیں وہ دوسرے پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کے وہ انٹریس ہیں اور پھر یہ پورا ایک گیم کھیلتے ہیں کچھ اس سے پتہ نہیں چلتا it's complete nonsense میرے خیال میں مگر وہ ان کے پیپرز پولیٹیکل سائنس جنرلز میں چھپ جاتے ہیں اچھا سر جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ ہسٹری کے اندر ہمارے پاس صرف ایک یہ فیکٹر نہیں ہو سکتا کہ جو معیشت ہے آپ کی وہ تاریخ کو تاریخ کے اس سلسلے کو آگے لے کے چلتی ہے تو یہ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے فرائٹ تھا تو اس کا خیال کچھ اور تھا ٹھیک ہے کہ جو basic human instincts ہیں وہ معیشت نہیں ہے یا مثال کے طور پر pet سے منسلک نہیں ہے وہ کہیں اور ہے ٹھیک ہے ایک یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے ایسے مطلب ہمارے پاس لوگوں کی رائے ہے کہ جیسے کہ شوپن ہاور جو ہے وہ will to life اس کو وہ کہتا ہے اور اس طرح سے کئی مطلب مختلف پہلو ہو سکتے ہیں کہ تاریخ کے اس تسلسل کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے اچھا دوسری بات جو یہاں پہ میں مطلب ایک سوال میرا یہ ہے کہ سماج کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی exact جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی کلیا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم سماج کو سمجھ سکیں لیکن سماج کے اندر ہمیں کچھ statistical behaviors نظر آتے ہیں اور وہ statistical بنیادوں پہ ان کو ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک وہ بات جاتی ہے اچھا ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا statistically ہم یہ نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ بجائے مطلب قطعا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہلے کوئی material dialectic اس طرح کا کوئی فلسفہ بنائے اور پھر اس کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کریں ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ شماریات کو اکٹھا کر کے وہاں سے کوئی نتیجہ خاص کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات سے پہلے جو بات آپ نے یہ کی نا بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں سبب مسبب کا تعلق نہیں پیدا ہوتا اس میں دیکھیں correlation بنتا ہے کہ آپ نے یہ آداد و شمار جمع کیے ہیں ہاں مگر اس میں cause and effect established نہیں ہوتا آگے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے سماج کی تو اس میں ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ انسانی نفسیات کا اور collective consciousness جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے تو نفسیات کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی خاص تھیوری آج تک پیش نہیں ہو سکی جس کو مطلب universally accept کیا جا سکے پھر ہمیں اس چیز کا بھی علم ہے کہ نفسیات کا تعلق جو ہے وہ انسانی دماغ کے ساتھ ہے اور انسانی دماغ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سائنس سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے نیورو سائنسز کے اس میں تو لیکن اس سے نیچے جو ہمارے پاس سائنسز exist کرتی ہیں جیسے کہ biology ہے جو کہ آپ کے پاس cells وغیرہ کو study کرتی ہیں اور پھر اس سے نیچے جاتے ہیں تو chemistry اور پھر اس سے نیچے physics ہے وہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں جو emotion less اور morality less قوانین ہیں جبکہ انسان کی جو سماج کا تعلق ہے اس کے اندر یہ morality اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو اگر ہم وہ والا ایک framework اٹھا کے یہ سماج کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا وہاں پہ dilemmas create نہیں ہوتے مثال کے طور پہ ہمارے پاس دیکھیں جیسے کہ evolution کا استعمال کر کے لوگوں نے جو ہے وہ بہت حد تک جو racism ہے اس کو justify کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک race جو ہے وہ دوسرے سے genetically بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میرا ایک یہ سوال ہے کہ کیا ہم جو ایک اس طرح کی science ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ جو morality less science ہے نا اس کے اندر کوئی morality مطلب کسی نیوٹن کے قانون میں کسی قسم کے کوئی emotion یا morality کا کوئی کردار نہیں تو کیا ان morality less قوانین کے ذریعے اور اس framework کے ذریعے اگر ہم سماج کو سمجھیں تو اس سے کیا ہمارے پاس dilemmas create نہیں ہوتے تو یہ میرا سمجھ بہت اچھا سوال ہے اس کے دو حصے ظاہر ہے کہ جو بات آپ نے پہلے کہی کہ کچھ بہت precise sciences ہیں اگر آپ physics سے شروع کریں تو physics سے آپ chemistry تک پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ جو بڑے chemical molecules ہیں ان کے لئے شروڈنگر equation solve کرنا کتنا مشکل کام ہے چلیے اس سے آپ نیچے چلیں تو ادھر biology بائیلوجی میں جہاں چلیے DNA ہے لیکن پھر اس کی اتنی اقسام ہے جانداروں کی جتنی اقسام ہے وہ آپ predict کبھی نہیں کر سکتے جو evolution کے نتیجے میں پیدا ہوئے گویا کہ وہ تھوڑا سال کم precise ہوا پھر بھی جڑا ہوا ہے physics کے ساتھ اس سے زیادہ نیچے چلیں تو انسانی سماج پہ اور پھر یہ اخلاقی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا آپ کو اس طرح کی research کرنی چاہیے یا نہیں مثال کے طور پر جو آپ نے مثال دی کہ اگر آپ intelligence جاننے کے لئے experiments بناتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ group زیادہ intelligent ہے یہ group بدھو ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے اول یہ کہ کیا یہ experiment کرنا چاہیے کہ نہیں فرض کیجئے کہ یہ experiment کیا جائے کہ جوز کی intelligence دیکھی جائے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جوز نے تو کمال کی science کی ہے کمال کی mathematics کی ہے اچھا چلی اگر یہ experiment ہو بھی گیا تو پھر میں یہ سوال کروں گا مان لیا کہ یہ لوگ بڑے intelligent ہیں لیکن کیا ان کو دنیا پر حکمرانی کرنے کی اجازت دی جائے ان کو ایک ایسا ملک بنانے دیا جائے جس میں پہلے فلسطینی رہتے تھے پھر میں کہوں گا کہ no absolutely not بے شک ہم سے زیادہ intelligent ہیں لیکن وہ ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ادھر کے لوگوں کو بدخل کریں تو وہ ایک دوسرے level پر بات آ جاتی ہے لیکن جہاں تک جو پہلا سوال ہے کہ should such science be allowed or not i think it should be allowed بہت سے لوگ ہیں جو اس سے اختلاف کریں گے کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے اس experiment کی چونکہ اجازت دی تو اس سے یہ شیر بن گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت intelligent ہیں ہمیں پھر اس زمین پر قبضہ کرنے کا حق ہے تو دیکھیں i am not clear in my mind لیکن i think it should be allowed آپ کیا کہتے ہیں اس پر رائے لی جائے میرا سر اس میں تھوڑا سے ایک چیز کا اضافہ میں کرتا چلوں کہ دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں مثال کے طور پر اشکنازی جوس کے بارے میں یہ بات بہرالتے ہے کہ وہ مطلب زیادہ ذہین ہے اور جتنے بھی ہمارے پاس فیلڈز ہیں چاہے سائنس ہو چاہے سینیما ہو مطلب کہیں بھی چلے جائیں آپ کو جوس جو ہے نا وہ ٹاپ پر نظر آتے ہیں اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ تجربات کیے ہیں یا جس کے نتیجے میں ہمیں چیزیں معلوم ہو رہی ہیں اس کی ہم انسائٹ لیتے ہیں اگین وہ جو ہمارے پاس بیسک سائنس ہے اس سے لیتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری سائنس سماج کو اس سطح پر جا کے مطلب اتنی سائنس ہماری ڈیولپ نہیں ہوئی کہ سماج کے لیے ایک سائنٹیفک تھیوری ہو ہو لیکن الگ تھیوری ہو ٹھیک ہے جس کے اندر اس طرح کی ڈیولیماز کو کہیں نہ کہیں جا کے آپ ٹیکل کر لیں میرا تو مطلب یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ایک ایک ایسی سائنس ڈیولپ ہو جائے جس کے اندر اس طرح کی ڈیولماز صحیح کیا غلط کیا آپ دیکھ لیجئے کہ جو ڈی ای اے کے ساتھ ہم کھیل کھیل سکیں گے آنے والے وقتوں میں کہ اپنی مرضی کا انسان بنا سکیں گے اس کا اتنا قد اس کی اتنی انٹیلیجنس اس کا کمپلیٹ اس کے کریکٹرسٹکس ہم شاید تیع کر سکیں کیا یہ ٹھیک بات ہے غلط بات ہے اس سے ہمیں کسی مذہب سے رہنمائی نہیں مل سکتی کیونکہ وہ چیزیں اس زمانے میں تھی ہی نہیں تو یہ انسان اپنے تجربے کی بنا پر دیکھتا جائے گا سوچتا جائے گا نئے قوانین بناتا چلا جائے گا اور چونکہ انسان اپنی بقا کے لیے اپنی ترقی کے لیے قوانین بناتا ہے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی consciousness پیدا ہوگی انسانوں کے اندر کہ وہ کوئی غلط سلط قانون نہ بنا لے ایسا قانون جو ان کی بربادی کا سبب بنے مگر اس سے رہنمائی کہا سے آئے گی یہ بس ایک political system جو عالمی طور پر قبول ہو اسی سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں سر میرا question یہ economy related ہے جیسے ہم لوگ نے ویڈیو میں دیکھا capitalism communism یہ چیز دیکھا کیا سر یہ جو society developed states جو ہے جو developed ہوئے for instance جرونی west east and west ہم لوگ دیکھا جائے تو وہ developed ہوئے جو باقی جو states جو وہ under developed رہے چکے اور انکھ economy جو ہے اوپر کی طرف نہیں جا رہی تھی تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیا وہ لوگ science کی through developed ہوئے یا scientific method ان لوگوں نہیں use کیا اسے کیا چیز تھا جو ان لوگ باگ یہ تو ہم نے دیکھا کہ آج سے 400 سال پہلے science کا کوئی زیادہ معیشت کی اوپر یا عسکری قوت کی اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں تھا لیکن جدید science کا دور جب شروع ہوا تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے اطراف میں جو کچھ ہے اس کو بہتر طور پر سمجھ نے لگے لیکن اس سے ہم نے ایسی مشینیں بنائیں science کو اس طرح سے استعمال کیا کہ وہ technologies بن پائیں جس سے ایک گروپ کی ایک ملک کی طاقت عسکری طاقت میں اضافہ ہوا تو جب انگریز نے اس برے صغیر کی اوپر حکمرانی کی دو سو دھائی سو سال تک تو زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار گورے یہاں پر موجود ہوتے تھے جبکہ ادھر کوئی آبادی اُس زمانے میں کتنی ہوگی تین سو میلین ہوگی بہت زیادہ بہت کم آج کل کے حساب سے لیکن کہاں پچاس ہزار اور کہاں تین سو میلین یعنی کہ یہ طاقت آئی science ہے اور science ی طریقہ کار سے تو جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا وہ اتنا efficient تھا کہ وہ پوری دنیا کی اوپر ایک چھوٹا سا جزیرہ برطانی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے لیکن کہتے یہ تھے کہ sun never sets over the British empire یہ science کی طاقت تھی اور science ہی سوچ کی طاقت تھی سر تو اس scientific کیا اس طرح algorithm لگوں نہیں use کیا کیا مطلب algorithm نہیں طریقہ ایک کار جس کا مطلب یہ کہ آپ ہر چیز کو investigate کریں عقل کی بنیاد پر اور دیکھیں ہم سن 65 کی جنگ میں میں ان لوگوں میں شمار تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ ایک مسلمان پانچ ہندوں کے برابر ہے تو ہماری جیت ہوگی 65 کی جنگ کوئی اس طرح کا ظہر رکھتا ہو تو وہ کہاں پہنچے گا یہ کنسپٹ ابھی تک ہے ہم دیکھا جائے انڈیا کے ساتھ یہ نیوز پہ ہم دیکھ رہے ہوتے انڈیا کے ساتھ ہمار سی سی ہماری ساتھ پٹان ہے ایسے قوم ہے کہ مطلب آپ لوگ اگر لاکھ ہوتا ہم لوگ دس ہزار ہوں 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 گے یہ کنسپٹ ہے سر ہم لوگ دیکھ رہے سر پہلے تو بہت شکریہ اس سیشن کے لیے اور میں بہت شکر گزار ہوں بھائی کا اور انہوں نے جو سوال پوچھا میرے آدھے سوال انہوں نے پوچھ لیے جو کہ اچھا وہ آپ نے جواب دیتی ہے لیکن میں یہ چاہوں گا جیسے بھائی بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسا موجود ہے ہمارے پاس بات کرتے جیسے آپ نے بولا کہ انڈرسٹینڈنگ آف سوسائیٹی پاس بل نوٹ تو سوسائیٹی میں کلچر اس بری امپورٹنٹ اور وہ کلچر جو انتھروبالوجی کے ساتھ ہے یعنی اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں خوش ہونے کے لیے کیا چیزیں ریکوائیڈ ایک میتھڈ کا اطلاق ہو سکتا ہے انتھروبالوجی کے اوپر لیکن جو حقیقتیں انڈیا کے لیے ہوں گی وہ حقیقتیں یو ایس کے لیے نہیں ہو سکتی جو تو پہلے پلیز آپ اس کا جواب دیں پلیز دیکھیں آپ نے جو میکس ویبر کی ٹائپ آلوجی دیکھی تو ایک دم آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ اوہو یہ چیز یہاں بھی ہے حالانکہ وہ جرمنی کیلئے تھا یعنی کہ کچھ اس میں چیزیں مشترک ہیں کچھ عالم گیریت ہے بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ انڈیا کے افدار اور ہیں ادھر جس چیز پر لوگ خوش ہوں گے ناچیں گے گائیں گے امریکہ میں کوئی اور ہی ریاکشن ہوگا سو سوشل سائنسز آمچ مچ مور کمپلیکس اور اس سے آپ وہ نیوٹن سلوز اموشن دو نوٹ اگزس فر سوشل سائنسز بس امید یہ ہے کہ کچھ کچھ آپ سیکھتے چلے جائیں گے وقت کے ساتھ چھوٹے موٹے ایکسپیرمنٹ کریں گے جیسا کہ آپ نے ابھی ایشز ایکسپیرمنٹ دیکھا اور اتنے خوبصورت ایکسپیرمنٹ ہیں سائیکالوجی میں کسی اور وقت اس پر بات کرنا چاہیے ہمیں کوئی مجھ سے زیادہ کوالیفائیڈ ہو تو وہ آکر یہاں اس پر بتائے بہت 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 ہوگا کوئی سائیکالوجیس آکر بتائے کہ آپ کی جلس میرا سوال تھا کہ انتھرپولوجی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو سوشل میٹرز ہیں سوشل ٹیبوز ہیں نومز ہیں وہ بہت سارا تو ہم اس طرح absolute جو کوئی ریالیٹی کے اوپر نہیں پہنچ سکتے کسی حقیقت کے اوپر کہ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی گائے کو نفرت کرنے کی یا محبت کرنے کی تو ایک 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 absolute truth نہیں ہو سکتا نہیں دیکھیں جو ہم نے ایک مخصوص سوال اٹھایا تھا کہ گائے مقدس کیوں اور سور قابل نفرت کیوں تو اس کی جو وجوہات تھیں وہ ہم نے دھوننے کی کوشش کی اب اس سے آگے وہ نہیں نکل رہا اس کو وہ تمام پریفرنسز نہیں بتا سکتا کوئی ایسا رول نہیں ہے بس یہ امید ہے کہ جو کچھ ہمارے اطراف میں ہے جو آدات ہم دیکھتے ہیں جو ہماری پسند نا پسند ہے اس کو ہم ایکسپلین کر پائیں یہ نہیں ایونیورسل یہ نہیں ایک ایک تھیوری یہ پیس میل تینکی بیر مچ کہیں پہ گائے کو محبت کی جاتی ہے اور کہیں پہ اس کو کھایا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ مطلب یہ ایک پٹیکلر فنومنن ہے نا لیکن اس کے پیچھے جو انسان کے جذبات ہیں فیرز ہیں اور مختلف قسم کے ایک فلسافکل مائنڈ کو تو یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی کامن چیزیں تلاش کر لے جس کے اوپر اس طرح کے ڈائیورس قسم کے فنومن کو بھی ڈیفائن کر سکے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم دراصل اس طرح کے مختلف فنومن کو کسی ایک یونیورسل آرگومنٹ کی بنیاد پہ جانس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اندر تمام کے اندر قوم ہو مثال کے طور پہ ایموشن ہیں جس کی بنیاد پہ کچھ چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں کچھ نا پسند ایموشن ہمارے ایک جیسے ہیں یعنی کہ ان کی بنیاد ایک ہے اور ان کا اظہار بھی جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ایک ہے آپ کے پیچھے جو سر پہلے تشکرے ہمارے لئے ایک عزاز کی بات اچھی گفتگو میں ہم شامل ہوئے اس کے علاوہ سر میرا ایک کوئشن تھا جو نیچرل سائنسیس اور سوشل سائنسیس کے بارے میں آج انڈیس ٹینڈنگ کے لئے آپ سیشن لیکن سوشل سائنسیس میں میرے لئے بہیس سوشل سائنس کے ستوڈنٹ ہمیشہ ایک پرابلم آیا ہوا ہے سر جیسے کہ امریکا میں کوئی ستڈی ہوئی تھی کہ دو شہروں میں چوری بہت زیادہ ہوتے تھے تو ایک شہر میں انہوں نے کیا کیا کہ سیکیوری بڑھانے کیلئے پولیس پرسنیل کی تعداد زیادہ کی تھی پھر ٹیس کے بعد یہ پتا چلا کہ دونوں شہروں میں چوری کی تعداد کم ہوئی لیکن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ سیکیوری پرسنیل کے بڑھانے سے یہاں پہ چوری کم ہوئی لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ سیکیوری کی کی وجہ سے ہوتا تو دوسرے شہر میں کوئی سیکیوری نہیں بڑھا گیا تھا تو وہاں پہ پیس کیس آئے لیکن بعد میں لوگوں کو ریسرچ کے بعد پتا چلے کہ یہ سیکیوری کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ موسم کی وجہ سے ہوتا جب سردیوں میں لوگ گروں میں نہیں گروں اس کے لئے ہزاروں فیکٹر جو ہے وہ کام کرتے ریلیجن ہے کلچر ہے مطلب ماہول ہے مختلف چیزیں ہوتے ایک ہی ٹاپک پہ دنیا کی مختلف علاقوں میں جب ریسرچ ہوتی تو ریزلٹ بات بھی یہ کیا اس کو سائنٹیفک کہہ سکتے سر اگر سائنٹیفک کہتے اور میں اور نیچرل سائنٹیفک میتھار میں ڈیفرینس پھر کیا سکتے سر یہ کنفیوزن ہے ہمارے لئے دیکھیں there is good science and there is bad science تو good science میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو control group ہے اس کے variables کو آپ فکس رکھتے ایک ہی موسم میں اگر یہ کیا جائے اگر پھر آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ پولیس ادھر لگانے سے کیا crime میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی تو یہ reliable social science research میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا کہ conditions ایک جیسے رکھے جائیں سر نقیب صاحب نے آپ کے reply میں کہتے ہیں کہ the fear of death is unique to humans and does not purportedly exist in other species humans deal with this distress by investment in culture and belief systems self esteem is also an important component in that it protects individual from the terror of mortality how do you determine whether animals are afraid of death or not جبلت تو ضرور ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بچائے تو why does one say that there is no fear of anything جانور جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ ختم ہوا تو بس ختم ہوا وہ اگلے جہاں کا نہیں سوچ تا کلچر انترپولوجی کی بات ہوئی یہا پہ اور جیسا کہ ہم جانتے کا جو چینج پروسس ہے وہ بہت سلو ہے جس سرح بھائی نے بھی بات کی اور ہم اگر دیکھتے ہیں آئیس برگ موڈل کلچر کا دیکھتے ہیں تو 10% وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سرفیس پہ نظر آتی ہیں جو کہ بیہیویرز ہیں اس طرح 90% کے جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک کلچر جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی ویس اور وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے چینج ہونے میں بہت وقت بھی لگتا ہے اور بہت ہزاروں فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں جو کہ ایسا لگتا نہ ہو تو اس بارے میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس پروسس کو سپیڈ اپ کر سکیں ایکسل ریٹ کر سکیں جو فیکٹرز ہیں اگر ہم بات کریں ایک دور دراز علاقہ ہے وہاں پہ کلچرل جو چینج ہے وہ بہت سلو ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں جو سٹیز ہیں وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ پروسس بہت سپیڈی ہے مطلب ہم اپنی جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ مطلب اس سے اتنا ہمیں ایک اٹیچمنٹ یا وہ نہیں ہوتی اور ہم چینج ہو سکتے ہیں فلیکسیبیلیٹی آ جاتی ہے تو اس کو آپ مطلب کیسے جس کو آپ نے آئیسبرگ موڈل کہا وہ آئیسبرگ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں آج کل یہ میں آپ کو بتاؤں گلوبل وارمنگ کا زمانہ آ گیا یہ دیکھیں کہ آپ کے بچپن اور آپ کے بچوں کے بچپن میں کتنا فرق آ گیا اقتار کتنے بدلے ہیں اور کس تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے آنے سے ٹیلیویجن کے آنے سے تو کلچر کوئی ساکت اور جامت چیز تو ہے نہیں عالمی طور پر یہ اب تبدیل ہو رہی ہے اور شاید اس تبدیلی میں ساری اچھائیاں نہیں ہیں اس کے مصبت پہلو بھی ہیں منفی بھی ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کلچر آخر جو معروضی حالات ہیں جو گلوبالائزیشن ہے جو ٹیکنالوجی کا آنا اور پھر اس تیزی سے پھیلنا اور پھر ساری دنیا کو جڑ جانا ایکنومکلی اس نے کلچر چینج کو بہت تیزی دی ہے یہ ہمیں کہاں پہنچا رہی ہے کچھ تو اس کے مصبت پہلو ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کو جاننا شروع کیا جو چائنہ چلے جائیں تو ادھر لوگوں کا ہاں پرانا کلچر تو ضرور ہے لیکن بہت سی باتوں میں وہ بلکل ویسا ہی بیہیو کرتے ہیں جیسا کہ امریکنز کرتے ہیں میں جب گیا میں تو حیران ہوا کہ مجھے لگا کہ میں مینہتن پہنچا ہوں یہاں پر اگر میں چائنہ جاتا پچاس سال پہلے تو چائنہ 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 سائنس سائیٹی کے حوالے سے ایک سننے کا موقع ملا سوشل سائنٹس تھے وہ پنجاب یونیسٹی میں انہوں نے کہا کہ ہم سوشل سائنٹس چائنہ ہیں وہ ملٹیپل ریالٹیز پہ بلیف کرتے اس کے بغیر ہمارا کام نہیں بنتا ٹھیک اور آپ نیچر سائنٹس جو ہیں وہ اس میں ریالٹی ایک ہی ہوتی ہے تو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ ہم جو نیچر سائنٹس ہیں مطلب وہ سینٹیفک میتھڈ جو نیچر سائنٹس میں بہت افیکٹوی مر رہے ہیں اس سے ہم کیا اس نتیجے پہ پہنچ سکیں پتا ہے کیا ہے سو ہمیں یہاں تک یہاں تک یہاں تک محدود کرتے ہیں تو جو بات آپ نے سنی کہ سائنٹس لیو ملٹیپل ریالٹیز جب ایک سمجھدار شخص اس پر غور کرے گا اس کو پتا چلے گا کہ فیزکس کی اصولوں کا اطلاق آپ سائنٹی کی اوپر نہیں کر سکتے فیزکس کا جو طریقہ اکار ہے جو سائنس سوچ ہے وہ آپ کر سکتے جب آپ وہ کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ there is an infinite amount of diversity اس diversity کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے پھر ہر diversity کے اندر رہتے ہوئے آپ سائنس ی طریقہ اکار کا لؙگگہ بہت ہم ڈیو پھر کو بل مو